اسلام علیکم پیارے ویورز امید کرتے ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریا سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل خیق ہوں تو ویورز آج میں ایک نائی چیز بنانے جا رہی ہیں جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں بنائی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو آپ لوگوں نے ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے کیونکہ آج کی ریسپ بھی بڑی ہی اچھی بننے والی ہے تو ویورز اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے چھوٹی سی گزارش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیو کو لائک بھی اکیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور پھر سے کہتے چلیں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تب ہی آپ کو بتا چلے گا کہ آج کی ویڈیو میں سپیشل ہم نے آپ کو کیا بنا کے دکھایا تو ویورز آج میں بنا رہے ہوں کرسپی پیس جو کہ آج ہم اب بنائیں گے بھی اور آپ لوگوں سے شیئر بھی کریں گے تو ویورز یہ پیس میں نے دو دن پہلے کسی کو بناتے دیکھا تھا تو سوچا میں بھی ٹرائے کر رہا ہوں کہ میں بھی بنا سکتے ہوں کہ نہیں تو آج انشاءاللہ بنا رہے اور مجھے امید ہے کہ میں بنا لوں گی اور انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ بہت اچھے بنا لوں گی تو آپ لوگ نے ہماری اس ویڈیو سے جڑے رہنا ہے تو ویورز ابھی ہم شروع کرتے ہیں تو ویورز یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ان کو یہ جو گوشت وال جگہ ہے نا یہاں پر کٹ لگائیں گے اس طرح سے جتنے بھی کٹ لگ سکتے ہیں ہم لگائیں گے تو آپ دوسری سائیڈ سے بھی اس طرح سے کٹ لگائیں گے تو ویورز اچھی طرح سے کٹ لگانے ہیں یہ دیکھیں کوئی جگہ رہے نا تو ویورز یہ دیکھیں میں نے اچھی طرح سے کٹ لگا لیے ہیں تاکہ کٹ اچھی طرح سے لگیں گے نا تب ہی اس میں مسالہ اچھی طرح سے مکس ہوگا تو ابھی دوسرا بناتے ہیں تو ویورز اچھی طرح سے کٹ لگانے ہیں تاکہ کوئی جگہ یہ رہ نہ جائے کیونکہ کٹ لگائیں گے تب ہی اس میں مسالہ اچھی طرح سے ایڈ ہوگا تو ویورز کٹ میں نے اب لگا لیے ہیں تو ویورز سب سے پہلے میں نے اس کے بیچ میں یہ سبز دھنیا اور ادرا کے ہیں اس کو ہم نے بنا کے رکھا ہے تو یہ ہم ڈالیں گے اور اس کے بعد نمات کا چھڑکاؤ کریں گے جتنا آپ کو صحیح لگے اتنا ہی ڈالنا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ دھنیا اور اس کے ساتھ یہ کالی میرچ اور تقریبا جتنا ہم اس کو بنائیں گے لیکس پیس اتنا ہی اس میں ڈالنا ہے زیادہ نہیں ڈالنا اور اس کے ساتھ یہ گرمی سالہ لال میرچ اور حلدی اس کو ہم اس طرح سے مکس کریں گے تو اس کو اب ہم ڈالیں گے اس میں تو ویورز اس کے بعد ہم دہی ڈالیں گے اس میں تو ویورز ایک کپ اب تقریبا اس میں دہی ڈالیں گے اور اب اس کا جو مسالہ ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے تاکہ کوئی جگہ رہنا جائے اس کو ہم ہاتھوں سے ہی اس طرح سے کریں گے تاکہ اچھی طرح مسالہ ایڈ ہو سکے تو ویورز یہ دیکھیں میں نے سارے مسالے اس میں اچھی طرح سے مکس کر دی ہیں اب ہم ان کو تقریبا کچھ تیر کے لیے میگنیٹ کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو ویورز ہم ان کو تقریبا ایک گھنٹہ یا ٹائم کم ہو تو پنٹالیس منٹ تک اس کو میگنیٹ کے لیے رکھیں گے میں نے کڑھائی میں گھر ڈال دیا ہے تو ابھی اس کو جنہ گرم ہونے تک ہم جو ہے نا ان کو بنا لیتے ہیں تو ویورز ابھی میں نے سب سے پہلے آگ جلائی کیونکہ اس کو میگنیٹ کرنے کے لیے ہمیں رکھا تھا تو اب جنہ ٹائم پورا ہو چکا ہے تو گھی بھی تقریبا گرم بنے والا ہے تو ابھی ہم اس کو تو اگر اور بھی لگانا چاہیں تو لگا لیتے ہیں تو کھلا سا تو اب اس کو خوش پھاک سے اس طرح سے تو یہ ہم میدے میں اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے اس کو مچ کریں گے تو کوئی جگہ رہنی نہیں چاہیے اس لیے صرف جنہ گوشت وال جگہ نہیں بلکہ اس جگہ سے بھی ہم اچھی طرح سے اس کو کھنائیں گے اور پھر دوبارہ سے ہم اس کو پانی میں ڈالیں گے ایک بار پانی میں ڈالنے کے بعد دوبارہ ہم اس میں یہ ایڈ کریں گے تو ویورز ہم اس کو اچھی طرح سے اس میں میدہ مکس کریں گے اور اس طرح سے ہم اس کا دیکھیں اور اب ہم اس کو اس میں ڈالیں گے تو ویورز ابھی ہم نے اس کو اس میں ڈالا ہے تو ماشاءاللہ کافی اچھا پک رہا ہے تو ابھی یہ پکا لیں پھر کچھ اور ہیں وہ بھی پکائیں گے انشاءاللہ تو ابھی ہم اسی سائیڈ چینج کر دیتے ہیں تو ویسے ایک اور چماتے ہیں اس سے ایسانی سائیڈ چینج ہو سکتے لیکن وہ میرے پاس تھا نہیں اس سے میں اس سے ہی بنا رہے ہیں تو ویورز جب اس کا کلر بلکل براؤن ہو جائے گا گولڈن ہو جائے گا پک جائے گا پھر ہم اس کو نکالیں گے موسیقا کھر ہی موسیقا دو موسیقا میں بسیار کے این کے ساتھ میں نہیں اچھے چیزیں بنا لوں گی لیکن بہت اچھے بنا رہی ہوں امید ہے کہ میں اچھے سے اچھے بنا لوں گی کیونکہ یہ لگ رہا ہے دیکھیں کہ کتنا اچھے بن رہے ہیں ک facil کتنا میں کبھی ہم بنا رہے ہیں کبھی بھی اسے ان کترن کی کھانے نہیں بنا رہی ہیں ایسا میں یہ کسی کو دیکھا تھا تو میں نے اسی اور سوچیا تھا کہ میں ضرور بناوں گی اور مجھے امید بھی تھی کہ میں بنا لہوں گی تو انشاءاللہ آج میں اچھے سے بنا رہی ہوں تو ویوائز آپ لوگوں نے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارے جیس لیکس بنے ہوئے کیسے لگے کیونکہ آج میں ہٹیلی بار بنا رہی ہوں تو ویوائز ایک لیگ بھی ہمارا ہو گئے ہیں تیار تو ماشاءاللہ کلر دیکھیں کتنا آپ کو بصورت آیا ہے تو اب ہم اس کو رکھتے ہیں اور دوسرے بناتے ہیں تو اب دوبارہ سے میں دوسرا بناتی ہوں تو اب میں نے پانی میں سے نکال کے اس کو دوبارہ سے بیسن لگا رہے ہوں تو اچھی طرح سے اب لگاؤں گی تو ویوائز اس طرح سے ہم اس کو اب دوبارہ سے دوسرا ڈالیں گے تو ویوائز ماشاءاللہ بہت اچھے بن رہے ہیں تو کوشش انسان کریں تو کھونسا کام انسان نہیں کر سکتا تو ویوائز اس کو اس طرح سے ہم کر رہے ہیں تاکہ اندر سے بھی اچھی طرح سے پک جائے ویسے محنط کافی ہو رہی تو آپ لوگ نے دیکھنا ضرور ہے اس کو تو ویسے ایکے کر کے میں بنا رہی ہوں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ کاری سارا ٹائم لگ جاتا ہے ویسے اس طرح کے جانا میں نے کبھی بنائی نہیں ہے ریسپی تو اس وجہ سے تھوڑا مشکل تو ہوا لیکن مجھے سمجھ میں آگے تو میں نے جلدی جلدی بنا رہی ہوں تو ویوائز اصل میں یہ چھوٹے پیس ہوتے ہیں تو ان کا اور بھی اچھا بناتا لیکن چھوٹے پھینے ہی اس لئے بڑے تھے تو ہم آج بڑے ہی بنا رہے ہیں تو ویوائز دیکھیں کہ چھوٹے پھینے ہیں اور ہم نے موٹی لکڑی ڈالی ہے تاکہ زیادہ جلے بھی نہ اور دھوائیں وغیرہ بھی زیادہ نہ ہوتے ان پر اٹھے تو اس کا جسے ہم نے زیادہ ہلا چلانا نہیں ہے کونکہ ایک سائیڈ پک جائے گی تو دوسرگ ہم سب سے دیل کرتے رہیں گے تو اس ویوائز دیکھیں تو کچھ شرط کلر اس کا بھی آیا ہے اور یہ بھی ماشا اللہ سے کیاہر ہو چکا ہے تو ہم نے اس کا نکال کے اس کو بھی یہیں پر رہت دیتے ہیں تو ابھی ہم اس کو پانی میں ڈال کے اور دوبارہ سے اس کو یہ بھی ہمارا کیا کہ ہمارا کیا ہے دوک کا کلر کچھ زیادہ ہی براؤن ہو چکا ہے تو میں نے سوچا کہ ایک تک اس کا ٹیسٹ لائدہ ہوگا اس کا لائدہ ہوگا تو ابھی جانا کھا کے دیکھتے ہیں تو اب چیک کرتے ہیں کیونکہ میں نے تو کافی زیادہ کی ہے بہت اچھے بڑھنے ہیں خود کی تاریف کر رہی ہوں آپ لوگ بھی کرنا تو اس کو بھی چیک کرتے ہیں کیونکہ اس کو ہلکا براؤن کیا ہے میں نے ماشا اللہ یہ اس سے بھی زیادہ اچھا ہے بہت ہی اچھا ہے تو آج کی ویڈیو بہت ہی اچھی بنی ہے تو آپ لوگوں نے بہت اچھے بنی ہے اور میں کھا بھی رہی ہوں اور دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی تو آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانے ہیں تو ملتے ہیں کسی نیسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھیے گا جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں اور ہمارے چینل کو ضرور ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور میری ویڈیو کو مکمل دیکھنا بھی ہے تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اس چینل پر اجازت دیجئے اللہ حافظ